قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا جس کو عیسالِ ثواب کہتے ہیں اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے احناف کے ہاں یہ جائز ہے بعض فقہ اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہیں تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہ کا بھی حترام کرنا چاہیے اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں مضبوط دلائل ہیں لیکن اتنی بات تو بھارال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے اس میں تمام فقہ کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو جو بھی یعنی موتد بھی فقہ ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کونہ خدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کے اندزام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بھارال یقینی پہنچتا ہے اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے اور کوئی مدرسہ بنا دیں مسجد بنا دیں یا مسجد میں تعاون کر دیں یا مدرسے میں تعاون کر دیں یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے